اگر میرا سوال یہ ہے کہ اٹھارہ سال سے بڑا لڑکا یہ لڑکی یہ جس طرح میں ہوں بائیس سال کا اگر میری شادی کی خواہش ہے اپنی خالہ کی بیٹی سے تو اس میں میرا خواہش ہے کہ ہو جائے تو میرے پیرنٹس کا فیصلہ دینے میں کتنا دخل ہے کہ وہ فیصلہ دے سکتے ہیں کہ تمہاری شادی وہاں نہیں ہو سکتی اور میرا فیصلہ جو ہے وہ کتنا ہے اور اس میں آپ پر کیا مشورہ ہے کیونکہ پیرنٹس جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہو ہی نہیں سکتی ہونی چاہیے ہی نہیں ہوگی ہی نہیں اور میری خواہش ہے کہ ہو جائے بہت اچھا سب سے زیادہ جو چیز پر لطف ہے وہ یہ ہے کہ ہو ہی نہیں سکتی یعنی شرن نہیں ہو سکتی دیکھیں بات یہ ہے کہ شادی بیعہ کے بارے میں اسلامی قانون یہ ہے کہ یہ اصل میں لڑکے اور لڑکی کا فیصلہ ہے ایک مرد و عورت جب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں بقائمی ہوش و حواس تو ماں باپ تو ایک طرف رہے پیغمبر بھی اس فیصلے کو باطل نہیں کر سکتا یعنی اصل فیصلہ لڑکے اور لڑکی کو کرنا ہے اسلام نے اس کے لیے کوئی خاص رسوم بھی مقرر نہیں کیے ایک لڑکا اور لڑکی اگر کھڑے ہو کر باہر یہ کہہ دیتے ہیں علانیہ کے آج سے ہم میاں بیوی ہیں تو اس فیصلے کو قلدم نہیں کیا جا سکتا یعنی اس معاملے کو اتنا زیادہ اختیار پر شوڑا ہے کبھی آپ نے غور نہیں فرمایا کہ وہاں سارا خاندان جمع ہوتا ہے اببہ میاں بھی ہوتے ہیں اممہ بھی ہوتی ہے اور بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہاں کھڑے ہو کر ایک شخص پوچھتا ہے آپ سے کہ یہ فلان کی بیٹی اتنا اس کا مہر مقرر کیا گیا ہے قبول ہے وہ کون قبول کرتا ہے والد صاحب رہنے کون کرتا ہے یعنی وہ ڈراما نہیں ہوتا وہ اس قانونی فیصلے کا اظہار ہوتا ہے کہ قبولیت کا اختیار کس کو خدا نے دیا ہے تو اسی وجہ سے ایک پوری مجلس منقد کر کے آپ اس کا اعلان کراتے ہیں تو اصلاً تو یہ اختیار لڑکے اور لڑکی کا ہے اور یہ ہماری معاشرت میں تو خیر لڑکیاں بیچاری جیسے اظہار کرتی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے لیکن عربوں کے معاشرے میں لڑکیاں بھی ایسے ہی اپنی رائے کا اظہار کر دیتی ہیں اور اس معاملے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے منفی فیصلے بھی کمال شان سے دیئے ہیں یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بیوی نے آکے یہ بیان کیا کہ میرے والد نے میرا رشتہ فلان جگہ کر دیا ہے اور اس رشتے کے بعد بہرحال میری ایک رائے ہے اس کے بارے میں جو کوئی بڑی اچھی نہیں ہے تو آپ یہ بتائیں کہ میرے کیا حقوق ہے تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو ختم میں ابھی ختم کرا دیتا ہوں معاملے کو تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں اس رشتے کو برقدار رکھوں گی میں صرف یہ معلوم کرنا جاتی تھے کہ میرا اختیار کہاں تک تو اختیار کی یہ حد ہے یعنی منفی اور مصبت دونوں پہلوں سے یک سا اختیار ہے مرد و عورت کا اور وہ فیصلہ کرتے ہیں یہ ہے اصولی بات قانونی بات اس میں کسی کو رکاوٹ ڈالنے کوئی حد نہیں رہ گئی لوسری بات کہ ہماری ایک معاشرت ہے ہماری ایک تہذیب ہے اس میں ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ رشتہ ہے اس سے خاندان بننا ہے اس میں ماں باپ بھی شریک ہوں اس میں گھر والے بھی شریک ہوں اس میں دوسرے لوگ بھی شریک ہوں اور ان کی شرکتی سے اصل میں حسن پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر آپ لڑکی کو بیاء کے لائیں گے تو کہاں لے جائیں گے یعنی کہیں مریخ پر تو نہیں رکھیں گے اس نے خاندان کا حصہ بننا ہے جب خاندان کا حصہ بننا ہے تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ سرپرست راضی ہوں والد راضی ہوں والدہ راضی ہوں ایک خوشی کے ساتھ ایک تقریب منعقد ہو یہ چیز بچے کو کوشش کرنی چاہیے یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر باشرت کا حسن ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک قانونی اختیار ہے ایک دینی اختیار ہے اور ایک چیز ہماری باشرت کی خوبی ہے اس کے لیے آپ پورے گھر کو قائل کریں آپ اپنے والد کو قائل کریں آپ اپنے عجزہ قائل کریں یہ قائل کرنے کا عمل ہے والدین کو کیا کرنا چاہیے والدین کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ مثال کے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ فلا رشتہ موضوع نہیں ہے تو ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے بیان کریں دلائل بیان کر دیں اس کے بعد فیصلہ بہرہ لڑکے اور لڑکی کرنا ہے اس فیصلے میں اگر کوئی رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تو رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوگا آخری رتیجہ یہی نکلے گا تو اس وجہ سے والدین کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا مشورہ دیں اپنی رائے دیں اور رائے اور مشورہ دینے کے بعد ایک باوقار مقام پر کھڑے ہو جائیں کہ بھئی آپ فیصلہ کر لیجی یہی ان کو کرنا چاہیے بچوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی رائے کا احترام کریں اور کوشش کریں کہ کوئی ایڈجسمنٹ کی شکل نکل آئے یہ معاملہ خوشی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ہو اور اس سے ایک اچھا خاندان موجود میں آئے یہ ساری چیزیں جو ہے طرفین کی طرف سے ہونی چاہیے یعنی والدین معاملے کو عزت کا مسئلہ نہ بنا لیں ناک کا مسئلہ نہ بنا لیں اناد کا مسئلہ نہ بنا لیں ہٹدرمی کا مسئلہ نہ بنا لیں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کا نتیجہ دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی کی شکل میں نکلے گا اور کچھ نہیں ہوگا دونوں جگہ رسوائی ہوگی یعنی دنیا میں رسوائی تو ہو جائے گی جب بچے اپنا فیصلہ نافذ کر دیں گے اور آخرت میں رسوائی اس کے جو نتائج و واقع نکلیں گے ان کے نتیجے میں ہو جائے گی تو اس وجہ سے اپنی بات کہیے عزت کے ساتھ کہیے احترام کے ساتھ کہیے اچھے طریقے سے بچوں کو سمجھائیے جو پہلو بھی ایسے ہیں ان کے سامنے رکھئے بچے بعض اوقات جذبات میں ہوتے ہیں غلط رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے نتائج و واقع بچے ہیں بتا دیجئے اچھی طرح لیکن بتا دینا ہی آپ کا کام ہے اس سے آگے آپ کی جورسڈکشن ختم ہو جاتی ہے اس کے آگے ایک قدم بھی رکھیں گے تو جبریل کی طرح پر جل جائیں گے کچھ نہیں ہوگا تو اپنے حدود سمجھ لینے چاہیے اسی طرح اولاد کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ماں واپ کو رازی کریں اور رازی کر کے یہ کام کریں یہ میں نے آپ کو دونوں پہلو بتا دی ہے یعنی کچھ تہذیبی چیزیں ہیں کچھ معاشرتی چیزیں ہیں کچھ خوبی کی چیزیں ہیں شادی ایسے ہی کرنی چاہیے اور خدا نہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں یہ صورت پیدا ہو جائے کہ لوگ جا کے عدالت کے اندر شادیاں کر رہے ہیں خدا نہ کرے کہ یہ صورت پیدا ہو جائے میرے نزدیک یہ صورت بھی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب والدن اپنے حدود سے تجاوز کر کے غلط رویہ اختیار کر رہے ہیں تو میں تو ہمیشہ یہ بشورہ دیتا ہوں کہ یہ اتنی بات کہی ہے پورے زور سے کہی ہے پورے دلائل کے ساتھ کہی ہے ان دلائل کا تبادلہ کیجئے اس کو سمجھانے بجانے کے لیے اپنے دوستوں سے عزیزوں سے مدد لے سکتے ہیں وہ بھی لیجئے لیکن اس سب کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ خدا اور خدا کے رسول نے اختیار کس کو دیا ہے لڑکے اور لڑکی آپ اس اختیار میں آپ اس اختیار میں